مسٹر فرادیہ کی کہانی ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ کہانی ہے بینکنگ کی تاریخ میں لگائے گئے سب سے بڑے چونے کی حاصل زرداری کی کمپنی پارک لینڈ نے مسلم کمرشل بینک سے عربوں روپے کا قرضہ لیا یہ قرضہ جناشنل بزنس اینڈ شاپنگ سنٹر کی ساتھ منزلہ امارت تعمیر کرنے کے نام پر لیا گیا اور اس امارت کے نام پر زرداری کی کمپنی پارک لینڈ کو مزید قرضہ نہیں مل سکتا لہذا عاصف زرداری نے اپنے گروپ پارٹنر یونس کے دبائی کے ذریعے دو ستمبر دوہزار نو کو پارٹنان نام کی ایک جالی کمپنی بنائی اس جالی کمپنی نے زرداری کی کمپنی پارک لینڈ کے ساتھ یہ معایدہ کیا کہ انٹرنیشنل بزنس اینڈ شاپنگ سنٹر کی مزید آٹھ مزلے تعمیر کرنی ہیں اس معایدے کو دکھا کر پارٹنان کمپنی نے اس شاپنگ سنٹر کے لیے دو اشاریہ چھار ارب روپے کا قرض دلیا پارک لینڈ نامی اصل کمپنی کے اربوں روپے کے احساسے ہیں اور اس کے پچیس فیصد احساسوں اور منافع کا حصہ دار عاصف علی زرداری ہے پچیس فیصد حصہ دار بلاول زرداری ٹرانس جنڈر ہیں جبکہ پچیس فیصد کا حصہ دار عاصف زرداری کا فرنڈ مین اقبال میمن ہے یہ کمپنی دو ستمبر دوہزار نو کو بنی اس کے پاس کوئی کاروبار تھا نہ ہی کسی قسم کا کاروباری پس منظر لیکن ہی رتنگیز طور پر صرف اٹھائیس دنوں بعد اس کمپنی کو نیشنل اور سمٹ بینک کے ذریعے دو اشاریہ چار ارب روپے کا قرضہ جاری کر دیا گیا بطور صدر زرداری کوئی بھی دوسرا عوضہ ملک میں نہیں رہ سکتا تھا مگر زرداری جو کہ دو ہزار آٹھ سے ملک کا صدر تھا دو ہزار نو میں اس فراڈ کے وقت پارک لینڈ کا ڈریکٹر بھی تھا لہذا الزامات اور کاروائی سے بچنے کے لیے زرداری نے سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو فورم 29 کے ذریعے آقا کیا کہ وہ بارک لینڈ کے ڈریکٹر کے عوضے سے مستعفی ہو چکا تھا اور یہاں پر فراڈ یہ کیا کہ اسطیفہ 10 سومبر 2009 کو پیش کیا بگر اس پر تاریخ لکھی گئی یکم ستمبر 2008 یعنی صدر بننے سے پہلے کی تاریخ تاکہ اس گھبلے کے وقت زرداری کا اس کمی سے تعلقی ثابت نہ ہو سکے زرداری کا ہونہار ثبوت بلاوہ زرداری جو قوم سے بارہا کہہ چکا ہے کہ پارک لینڈ بننے کے وقت وہ صرف ایک سال کا تھا اس لیے اسے کچھ بھی نہیں بتا وہ فراڈیا ثبوت اس گھبلے کے وقت دراصل 21 سال 9 دن کا تھا اور کمی کا 25 فیصد کا حصہ دار بھی رین مارٹ کی وجہ سمجھ آ گئی نا مسٹر فراڈیا کی کہانی ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ کہانی ہے بینکنگ کی تاریخ میں لگائے گئے سب سے بڑے چونے کی حاصف زرداری کی کمپنی پارک لینڈ نے مسلم کمرشل بینک سے عربوں روپے کا قرضہ لیا یہ قرضہ جنیشنل بزنس اینڈ شاپنگ سینٹر کی ساتھ منزلہ امارت تعمیر کرنے کے نام پر لیا گیا اور اس حمارت کے نام پر زرداری کی کمپنی پارک لینڈ کو مزید قرضہ نہیں مل سکتا لہذا آصف زرداری نے اپنے گروپ پارٹنر یونس کے دبائی کے ذریعے دو ستمبر دوہزار نو کو پارتنال نام کی ایک جالی کمپنی بنائی اس جالی کمپنی نے زرداری کی کمپنی پارک لینڈ کے ساتھ یہ معایدہ کیا کہ انٹرنیشنل بزنس اینڈ شاپنگ سینٹر کی مزید آٹھ مزلیں تعمیر کرنی ہے اس معایدے کو دکھا کر پارسنل کمپنی نے اس شاپنگ سینٹر کے لیے دو اشاریہ چھار ارب روپے کا قرض ہوئی ہے بارک لینڈ نامی اصل کمپنی کے اربوں روپے کے احساسے ہیں اور اس کے پچیس فیصد احساسوں اور منافع کا حصہ دار آصف علی زرداری ہے پچیس فیصد حصہ دار بلاول زرداری ٹرانس جنڈر ہیں جبکہ پچیس فیصد کا حصہ دار آصف زرداری کا فرنڈ مین اقبال میمن ہے یہ کمپنی دو شتمبر دوہزار نو کو بنی اس کے پاس کوئی کاروبار تھا نہ ہی کسی قسم کا کاروباری پس منظر لیکن ہی رتنگیز طور پر صرف اٹھائیس دنوں بعد اس کمپنی کو نیشنل اور سمٹ بینک کے ذریعے دو اشاریہ چار ارب روپے کا قرضہ جاری کر دیا گیا بطور صدر زرداری کوئی بھی دوسرا عوضہ ملک میں نہیں رہ سکتا تھا مگر زرداری جو کہ دو ہزار آٹھ سے ملک کا صدر تھا دو ہزار نو میں اس فراڈ کے وقت پارک لین کا ڈریکٹر بھی تھا لہذا الزامات اور کاروائی سے بچنے کے لیے زرداری نے سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو فورم 29 کے ذریعے آقا کیا کہ وہ بارک لین کے ڈریکٹر کے عوضے سے مستعفی ہو چکا تھا اور یہاں پر فراڈ یہ کیا کہ اسطیفہ 10 سومبر 2009 کو پیش کیا بگر اس پر تاریخ لکھی گئی یکم ستمبر 2008 یعنی صدر بننے سے پہلے کی تاریخ تاکہ اس گھبلے کے وقت زرداری کا اس کمیشن سے تعلقی ثابت نہ ہو سکے زرداری کا ہونہار ثبوت بلاوہ زرداری جو قوم سے بارہا کہہ چکا ہے کہ پارک لین بننے کے وقت وہ صرف ایک سال کا تھا اس لیے اسے کچھ بھی نہیں بتا وہ فراڈیا ثبوت اس گھبلے کے وقت دراصل 21 سال 9 دن کا تھا اور کمیشن کا 25 فیصد کا حصہ دار بھی رین مارٹ کی وجہ سمجھ آ گئی نا